دوستو پہلے ٹیسٹ میچ کے تیسرے دن کے کھیل میں رویندر جڑیجا نے تو بیک ٹو بیک تین وکٹ نکالے ہی ساتھی بمراہ کی رفتار کیا گئے کھوٹنے ٹیک تیوی نظر آئی کیویوں کی سینہ آخر کار کیسے ان دونوں نے مل کر اور سراج نے بھی نیوزی لینڈ کی ٹیم کے پرخچے اڑاکتے ہوئے کئی ٹکڑے کر کے رکھ دیئے آپ کو دوستو ان کی زبردست گیندبازی کا پورا ویڈیو دکھائیں گے لیکن اس سے پہلے آپ سبی کو کیا لگتا ہے بمراہ اور سراج میں پہتر گیندباز کون ہے بھارت کے لیے نیچے کمنٹ ضرور کیجئے گا دوستو پہلے ٹیسٹ میچ کے دوسرے دن کے کھیل میں نیوزی لینڈ سے موکی کھانے کے بعد بھارت کھلاڑی اور فارم میں نظر آ رہے ہیں پہلا دن تو بارش کی بھینٹ چڑھ گیا دوسرے دن نیوزی لینڈ نے پلٹ بار ہمارے اوپر کیول گیندبازی میں نہیں کیا بلکہ دوستو بلے بازی میں بھی سب کو جیت کر لے گئے تھے وہ لوگ ہمیں تو چیلس پر آل آؤٹ کیا ہی ساتھی اپنی ٹیم کے لیے لگ بک ڈیڑھ سو رن بنا دیئے تھے اور ہمارے اوپر لیڈ تھی ایک سو بیس سے زیادہ رنوں کی خیر دوستو اس کے بعد آج جب تیسرے دن کا کھیل شروع ہوا نا تب کہانی پلٹی اور دوستو کہانی ایسی پلٹی کہ بھارتی گیندباز بمرا اور جڑے جا کا نام سرکھیوں میں آخر کار آ ہی گیا دیکھن نیوزی لینڈ کی ٹیم کی طرف سے ڈیوان کونوے اکیانوے رنگی پاری آلویڈی کھیل کے جا چکے تھے اور رچن رویندر فیوکول کے جوڑ کی طرح میدان میں چپک گئے تھے اب بھلے ہی وہ بلے بازی کرے لیکن دوسرے چھوڑ سے وکٹ چٹکانے ضرور تھے اور دوستو اسی لیے بھارتی گرگٹیم کو سب سے پہلی سفلتا سراج نے دلائی تھی ڈیریل مشل کا وکٹ لے کر لیکن ٹوم بلنڈل گلن فلیپس اور میٹ ہنری ان سب کو بھی ہلکے میں نہیں لیا جا سکتا تھا اور دوستو ان تینوں تگڑی کو آج تاش کے پتنوں کی طرح بکھیر کر رکھا بمرا اور رویندر جڑے جا کی جوڑی نے دوستو اگلا شکار تھا ٹوم بلنڈل کا بمرا اپنی رفتار سے انہیں چکت کرتے ہوئے پاری کے اٹھاون میں عمر کی چوتھی گیند پر ایک ایسی ان سوینگر گیند ڈالتے ہیں کہ گیند ان کے ہاتھ میں لگ کر سیدھا پاس کھڑے راہول کے ہاتھوں میں جاتی ہے دوستو ٹوم بلنڈل کیچ آؤٹ تو ہو جاتے ہیں لیکن ابھی بھی کچھ وکٹ ملنے باقی تھے پھر بھی بمرا نے اتنے بڑے سیٹ بیک سے بھارتی گرگٹیم کا کمبیک تو کچھ نہ کچھ حد تک کرایا ہی تھا لیکن گلین فلپس جیسے خطرناک کھلاری کو کلین بولڈ کر دیں گے رویندر جڑے جا وہ بھی آنے والے دو اوور کے اندر کس نے سوچا تھا تریسٹھویں اوور کی بات ہے دوستو رویندر جڑے جا کو بلائے جاتا ہے اب نے دھیمی گتی کی ایک گوگلی گیند کا استعمال کرتے ہوئے جڑے جا کلین فلپس کو پوری طریقے سے بلف کرتے ہیں گیند وکٹ میں گھوش جاتی ہے اور یہ چودہ رن پر کلین بولڈ ہو جاتے ہیں اس کے بعد دوستو میٹ ہنڈری کی بات کریں تو وہ بھی پیسٹھویں اوور میں ہی یعنی کہ جڑے جا کے اگلے ہی اوور میں ماتر آٹھ رن پر کلین بولڈ ہوتے ہیں جس سے کہ دوستو یہ ٹیم اب اپنے 233 پر ساتھ وکٹ گوا دیتی ہے دوستو کہاں نیوزیلینڈ کے 193 پر چار تھے اور ماتر تیس چالیس رن کے انتر کے بعد 233 پر ساتھ وکٹ ہو گئے اس کا پورا شرے بومرہ اور جڑے جا کو جاتا ہے انفیکٹ دوستو بومرہ اور جڑے جا نے ہی بھارت کا کمبیک کر آیا ہے آپ اسی تابر توڑ گے نوازی کو دس میں سے کتنے نمبر دیں گے نیچے کمنٹ کر کے بتائیے گا ضرور اور سبسکرائب کیجئے ہمارے چینل کو دھنیواد